میری کوشش ہوتی ہے میری جتنی بھی ویڈیوز ہوں آپ دوستوں کے لیے سرپرائز ہوں تاکہ اس طرح کی سیٹلائٹیں اگر آپ بھی لگانا چاہے تو ایزی لی لگا سکے اگر پاک سیٹ آپ کے پاس لگی ہو پاک سیٹ کے اوپر اگر آپ کی ایو بینڈ کی ایلن بھی لگاتے ہیں تو کیا اس کے اوپر آپ این ایس ای سکس فلی ریسیو کر سکتے ہیں کیا آپ کے پاس سارے چینل این ایس ای سکس کے چل سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں چھوٹی چھوٹی مزید اور بھی سیٹلائٹیں آپ دوستوں کو ٹریک کر کے دکھاؤں گا اور اس کے ساتھ جو آج کی ویڈیو ہے اس میں آپ دوستوں کو پاک سیٹ کے ساتھ این ایس ای سکس فل سکنل کے ساتھ ٹریک کر کے دکھاؤں گا کتنے فاصلے پہ وہ لگے گی کس جگہ پہ لگے گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ جو میں نے پتری ایک لگائی ہوئی ہے جی اس کا بھی سائز آپ کو دکھا دے تو دو فٹ کی یہ پتری ہے اسلام علیکم کیا حال جالیں جی آپ تمام دوستوں کے امید کرتا ہوں جی آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو تمام دوستوں کا مشکور ہوں جی آپ تمام دوستوں کی اتنی محبت مل رہی ہے جی یوٹیوب چینل کے اوپر کام کرتے ہوئے کافی پیار ملا ہے آپ دوستوں کی طرف سے تو چار فٹ کی ڈیش ہے جی سب سے پہلے تو آپ دوستوں کو ایک دو دوستوں کے کمنٹس دے کہ ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی اے سپورٹ کے حوالے سے اس ڈیش کے اوپر تو نارمل ڈیش ہے ہلکی ڈیش ہے آپ کو میں نے ساری چیزیں چیک بھی کروائی تھی تو دوستوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کے جو راد ہیں جی اس ڈیش کے اس کا سائز کتنا ہے اس کے راد کا جو سائز ہے ٹھیک ہے وہ کمپلیٹ جو ہے تیس انچ اس کا سائز ہے اور اس کے علاوہ اگر ڈیش کا سائز آپ دوستوں کو بتاؤں تو فورٹی سیکس انچ تک اس کا سائز ہے ڈیش کا اور ڈیش کی جو گرائی ہے ایل این بی کے کونے سے لے کے نیچے تک وہ میرے پاس آ رہی ہے جی سوا سترہ انچ تک کی ٹھیک ہے چالیس اور بیالیس کے درمیان میرا سٹو لگا ہوا رائٹ فینڈر کے اوپر اگر آپ دوستوں کو دکھاؤں فرکوینسی میرے پاس کابہ لائیو کی لگی ہوئی ہے چالیس ساٹھ ہوریزنٹل پانچ سے زار والی 73% تک سگنل میرے اس کے اوپر آ رہے ہیں جی اے سپورٹ کے جو سگنل ہیں جی وہ بھی آپ دوستوں کو یہاں پہ میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں اس چار فٹ ڈیش کے اوپر میرے پاس اے سپورٹ کے جو سگنل ہیں 71% تک آ رہے ہیں اور ہم ٹی وی کے سگنل بھی بالکل میرے پاس اوکے ہیں اور ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی کافی محبت ملیا آپ دوستوں کی جس کے اوپر 52 ڈگری ایسٹ میں نے سینٹر لگایا تھا اور اس کے ساتھ آپ دوستوں کو نسس 6 چلا کے دکھایا تھا آج اسی چار فٹ ڈیش کے اوپر میرا حق بنتا ہے آپ دوستوں کو سمجھانا ساری چیزوں کے بارے میں لگانا آپ دوستوں کا کام ہے ہمارا کام ہوتا ہے جی آپ دوستوں کو ڈائریکشن دکھانا کہ آپ نے کس ڈائریکشن پر کون سی سیڈائج لگانی ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل ٹیگ فار کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو اپنا ہی سمجھ کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بین نوٹفکیشن کو آپ نے آن کر دینا ہے کہ نیکسٹ بھی اس طرح کی ویڈیوز جب بھی ہم اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کریں اس کا نوٹفکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے تو پاک سیٹ کے بعد یہ آتی ہے ہماری یہاں ساتھ 52 ایسٹ ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ دوستوں کو وہ میں لگا گے دکھاتا ہوں کہ آپ کس جگہ پہ اس کو ایزیلی ٹریک کر سکتے ہیں 11747 ہوریزنٹل 27500 یہاں پہ آپ دوستوں کے سامنے ہی میں ٹریک کر رہا ہوں 33% تک سیگنل ہمارے پاس آ چکے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس 75% تک سیگنل آ چکے ہیں سعودی چینل فار قرآن ایش ڈی میرے پاس بلکل اوکی ہے جی اسی کے ساتھ میرے رکھا ہوا ہے جی وطن ایش ڈی 11660 ہوریزنٹل 10500 والی اس کی فرکونسی ہے اور اس کے سیگنل زوم کر کے آپ دوستوں کو میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں تو اس کے سیگنل یہا ساتھ پہ میرے پاس یہاں پہ ریسیو نہیں ہو رہے کافی سارے دوستوں کی ویڈیو آ رہی ہیں جی یہا ساتھ کے حوالے سے کہ وطن ایش ڈی ان کے پاس بلکل اوکی چل رہا ہے تو یہاں پہ 11747 والی فرکونسی لگانے کے بعد اگر ایلن بی کو یہاں پہ روٹیٹ بھی کیا جائے تو آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ میرے پاس اس کے سیگنل بلکل انکریز نہیں ہو رہے میرے پاس وطن ایش ڈی کے سیگنل مجھے نہیں مل رہے اور ایک دو دوستوں کی خواہش تھی کہ آپ 40 ڈگری ایس لگا کے دکھائیں آپ چونکہ میرے پاس یہاں پہ پلیٹ کٹی ہوئی نہیں ہے جی پاک زیڈ کے ساتھ چیلی ہے تو 40 ڈگری ایس لگانے کے لیے ایلن بی جو ہے نا آپ کو یہاں پہ اندر والی سائٹ پہ کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے نیکس آپ دوستوں کے کمیٹ ہوں گے تو فیڈارین پلیٹ کٹ کے وہ بھی آپ کو لگا کے دکھا دوں گا وہ بلکل اوکے چل رہا ہے 40 ڈگری ایس پہ ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس وطن ایش ڈی کے سیگنل ہمیں نئی مل رہے جی یہاں ساتھ سیفٹی ٹو ایس کے اوپر اب اس ایلن بی کو یہاں پہ فکس کر لیتے ہیں فکس کرنے کے بعد اس کے بعد آپ اور کون سی سیٹ لائٹ ایزی لی لگا سکتے ہیں اور آگے جو ہم نے مین سیٹ لائٹ آج کی لگانی ہے جی وہ ہے ان ایس ایس سکس تو آپ دوستوں نے ویڈیو آج کی کمپلیٹ دیکھنی ہے یہاں ساتھ سیفٹی ٹو ایسٹ ایلن بی کی سیڈنگ میں نے کر دی ہے جی نیچے والی سیٹ سے دوسرے سراغ پہ میرا نیٹ لگائے جی اور یہاں پہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں سعودی چینل فر قرآن میرے پاس بلکل اوکی چل رہا ہے اب ہم مین سیٹ لائٹو کی طرف چلتے ہیں یا ساتھ سیفٹی ٹو ایسٹ کے بعد اگر آپ یوٹل ساتھ سیمٹی ڈگری ایسٹ لگانا چاہے ہیں ستر ڈگری ایسٹ وہ آپ کی جگہ پہ لگا سکتے ہیں اس کی آپ نے سب سے پہلے آسان ٹی پی لگا لینے جی گیارہ ہیرو پچاس ہوریزنٹل انیس ہزار دو سو یا انیس ہزار دو سو پندرہ والی یہ لگانے کے بعد آپ نے ٹریک کرنا ہے جی یا ساتھ سیفٹی ٹو ایسٹ کے بعد ستر ڈگری ایسٹ کو تو یہ دیکھیں آپ دوستوں کے سامنے میں سیٹنگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے کوئی ویڈیو ایڈیٹ نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ دوست بھی ایزیلی یہ ساری چیزیں کر سکیں تو یہاں پہ دیکھیں لن بی کو میں نے آگے کیا تھا تو ہمارے پاس اس کے سگنل آگئے تھے تو یہ ساتھ یہاں پہ لگی ہے آپ نے اسی کی سید میں نیچے کی طرف آنا ہے ٹھیک ہے اس سائٹ پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس سکسٹی فور پرسنٹ تک سگنل آ چکے ہیں یہ یوٹل ساتھ ہے سیمٹی ڈگری ایسٹ کے سکسٹی فور پرسنٹ تک سگنل ہمارے پاس آ چکے ہیں اب اس لن بی کو یہاں پہ اڈجیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کس جگہ پہ یہ ایزیلی سیٹ ہو سکتی ہے اس پتری کے اوپر یہاں پہ لن بی کو میں نے فکس کر دیئے جی گیارہ زیرو پچاس ہوریزنٹل انیس دو سو پندرہ والی فرکنسی پہ میرے پاس یوٹل ساتھ سیمٹی ڈگری ایسٹ کے سگنل سکسٹی فور پرسنٹ تک لاکھ ہو چکے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے میری جتنی بھی ویڈیوز ہوں آپ دوستو کے لیے سرپرائز ہوں تاکہ اس طرح کی سیٹلائٹیں اگر آپ بھی لگانا چاہے تو ایزیلی لگا سکیں تو سیتر ڈگری ایسٹ لگانے کے بعد یہاں سے پین نکال لیتے ہیں پین نکالنے کے بعد کافی سرے دوستو کے مائنڈ میں اور بھی سوالات ہوں گے کہ مزید اور بھی سیٹلائٹیں آتی ہیں جس طرح اسی ڈگری ایسٹ ہو گیا اٹھتر ڈگری ایسٹ ہو گیا تو وہ سیٹلائٹیں آپ دوستو کو پتا بھی ہے کہ سینٹر میں ہمارے پاس ہے مشکل سے ٹریک ہوتی ہیں ملٹی سیٹ اپ لگانے میں تھوڑی سی دشواری ہو جاتی ہے ٹائم کافی لگتا ہے ان سیٹلائٹوں کو ٹریک کرنے کے لیے تو ستر ڈگری ایسٹ لگانے کے بعد آپ دوستو کو میں سیدھے ہی لے چلتا ہوں جی انیس ایس سیکس والی سیٹلائٹ کے اوپر ٹھیک ہے وہ آپ دوستو کو میں ٹریک کر کے یہاں پہ دکھاتا ہوں پارک سیٹ کے ساتھ اور آج کی ویڈیو میں آپ دوستو کو پارک سیٹ کے ساتھ انیس ایس سیکس فکس کر کے بھی اور چینل بھی آپ دوستو کو چلا کے دکھاؤں گا تو آپ دوستو ویڈیو کمپلیٹ دکھا کریں تاکہ آپ دوستو کو ہر چیز کے بارے میں سمجھ آسکے تو یہاں ساتھ 52 ایسٹ اس کے بعد ستر ڈگری ایسٹ پارک سیٹ تو ہمارے پاس پہلے سی سیٹ ہے اب لاس جو ایلن بھی یہاں پہ میں لگانے لگا ہوں آپ دوستو کو دکھانے کے لئے وہ ہے ہماری این ایس ایس سیکس بی فر یو موویز کا چینل لگا ہوا ہے جی گیارہ زیرو نوے ورٹیکل 29500 فرکوینسی ہے اس کی اور ستر ڈگری ایسٹ لگانے کے بعد یہ سیٹلائٹیں لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوستو کو ایک تو نشاندہ ہی ہو جائے کہ کون کونسی سیٹلائٹیں آپ پہلے لگاتے ہیں تو اگلی سیٹلائٹ آپ کے لئے آسان ہوتی ہے لگانا تو ستر ڈگری ایسٹ کے بعد ہم نیچے والی سائٹ پہ چلتے ہیں جی ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس ان ایس ایس سیکس کے سیگنل ہمیں کہاں پہ ریسیب ہوتے ہیں تو آپ دوستو نے نظر رکھنی ہے ایلن بھی کو کیسے میں روٹیٹ کرنا ہے اور کس دشاں پہ ہمارے پاس اس کے سیگنل آئیں گے جی کس ڈائریکشن پہ تو یہاں پہ اس کو ہلکا سا ہمیں مزید اور نیچے کی طرف لے کے آتا ہوں ایلن بھی کو تو یہاں پہ ٹین پرسنٹ یہ دیکھیں یہاں پہ ٹین پرسنٹ سیگنل مجھے مل چکے ہیں جی ان ایس ایس سیکس کے اب مزید ایلن بھی کو اپ اور ڈاؤن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس سیگنل لاکھ ہو چکے ہیں جی ان ایس ایس سیکس کے سکسٹی فور پرسنٹ تک یہ آپ دوستو کو نظر آ رہا ہوگا ڈی ویڈی سیڈلائٹ فینڈر کے اوپر بھی مزید ہم کوشش کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس اس کے سیگنل سکسٹی سیون پرسنٹ تک ہو چکے ہیں جی پاک سیڈ کے ساتھ پچھلی کافی ساری ویڈیوز میں آپ دوستو کو میں نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ میں ایک دن آپ دوستو کو پاک سیڈ کے ساتھ ان ایس ایس سیکس چلا کے دکھاؤں گا تو یہ ہے آج کی ویڈیو جو آپ دوستو کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں تو یہاں پہ اس الین بی کو فکس کر لیتے ہیں جی فکس کرنے کے بعد آپ دوستو کو منٹین کیسے کرنا ہے اس کو ایک جگہ پہ وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ دوستو کو میں بتاؤں گا یہ نے دوستو الین بی کو میں نے یہاں پہ فکس کر لیا ہے اب اس کے سیگنل انکریز کرنے کے لیے یہاں پہ پتری کو یہاں پہ تھوڑا سا میں ہولڈ کروں گا ہولڈ کرنے کے بعد الین بی کو ہلکا سا یہاں سے ہم نے چیک کرنا ہے جی کہ ہمارے پاس مزید اس کے سیگنل کس جگہ پہ ایکسٹینڈ ہوتے ہیں تو ہلکا سا میں نے روٹیٹ کیا ہے الین بی کو تو سیگنل سیکسی فور سے میرے پاس یہاں پہ انکریز ہو کے سیکسی سیون پرسنٹ تک جا رہے ہیں جی یہاں پہ آپ دوستوں کے سامنے ہی میں سیڈنگ کر رہا ہوں ساری ٹھیک ہے ایک چیز اور میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کے پاس اس طرح کی ایک سٹک پڑی ہوئی ہے چار فٹ ڈش کی یہ والی سٹک اگر آپ یہاں پہ لگا دیں گے تو یہ جو لچک ہے اس پتری کی یہ ختم ہو جائے گی آپ دوستوں کے پاس ایٹومیٹکلی یہ کوئی جگار نہیں ہے جی آپ دوستوں کے سامنے ہی ہے ایک پتری آپ نے بنوا لینے نہیں ہے جی دو فٹ کی ویلڈر سے یا تیس انج کی پتری بنوا لیں ٹھیک ہے تیس انج پتری بنوانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر تیس انج پتری آپ بنوائیں گے تو ایک فٹ آپ پتری کو اوپر والی سائٹ پر رکھیں گے تو سامنے آپ بدر ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور باقی کی جو سٹلائٹیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دوستوں کو چینل بھی میں چلا کے دکھا دیتا ہوں بی فر یو مووی کا ٹھیک ہے فینڈر کے اوپر تو یہاں پہ آپ دوستوں دیکھ سکتے ہیں بی فر یو مووی چینل جو ہے وہ ہمارے پاس چل چکا ہے ٹھیک ہے اگلی جو فرکنسی ہمارے پاس آتی ہے جی 11 170 والی ٹھیک ہے اس کے سگنل ہمارے پاس سے 10% آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے انکریز کیسے کرنا ہے جی لن بی کو ہلکا سا ہم روٹیٹ کریں گے ٹھیک ہے روٹیٹ کریں گے یا اپ ڈاؤن کریں گے اور دیکھیں گے جہاں پہ ہمارے پاس اس کے سگنل لاک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس جگہ پہ ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ مزید لن بی کو روٹیٹ کرنے سے 11 170 والی فرکنسی کی بھی سگنل ہمارے پاس ہے 67% تک آ چکے ہیں یہاں پہ سٹار سپورٹس 18 والا چینل چل رہے ہیں اور سگنل آپ دوستوں کے سامنے ہی ہیں اور یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں 11 090 والی فرکنسی کو ایک بار پھر سے 7% تک سگنل ہمارے پاس 11 090 والی فرکنسی کی بھی آ رہے ہیں اور مزید اس کے علاوہ ہم چیک کرتے ہیں 11.510 والی فرکنسی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 67% تک سگنل ہمارے پاس ہے اس کے بھی آ رہے ہیں تو یہ تھی آج کی سیٹنگ جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی امید ہے آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل نوٹفریشن کو آن کر دینا ہے تاکہ نیکسٹ بھی ڈیش کی سیٹنگ کی یا ملٹی سیٹ اپ کی ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچتی رہیں کمیڈ میں آپ ہمیں بتا دیا کریں جو بھی سیٹلائٹیں لگانے میں آپ دوستوں کو مشکل پیش آ رہی ہے انشاءاللہ ویڈیو کی صورت میں ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہا کریں گے تو آج کے لیے اتنے جی مجھے دیجئے اجازت ملتا ہوں اس طرح کے ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ فیض